برحمت اللہ و برکاتو کوششیں جاری ہیں سپریم کمیٹی فار کرائسس منجمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اس قانون پر عمل درامت میں کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی اور قطر میں کرونا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے بڑے پہمانے پر لوگوں نے رضاکارانہ خدمات پیش کی ہیں اور تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھارت کے وزیر عظم نریندر موڈی کے ساتھ ٹیل فون پر کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپسی تعاون کے وسائل پر بات چیت کی اسی طرح صاحب سمو امیر اور امریکی ریاست کلیفورنیا کے شہر لاؤس انجلس کے میئر جنابریک گیرستی کے درمیان ٹیل فون پر بات چیت ہوئی ہے جس کے دوران کرونا وائرس سے نمٹنے کے طریقے کار اور بچاؤ کے وسائل پر غرخوض کیا گیا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر آج امیری فضائیہ کے تیاروں نے چین سے طبی ساز و سامان لانے کے لیے پہلی اڑان بھری ہے یہ طبی ساز و سامان مقامی مارکٹ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وزارت تجارت و سنت کے تعاون سے لائے جا رہا ہے واضح رہے کہ قطر میں اسٹریٹیجک زخیرہ موجود ہے جس کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے اور اس زمن میں چودہ کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں قطر سب کی سلامتی اور صحت کی حفاظت کے لیے غیر معمولی اقدامات اور فیصلے کر رہا ہے اور اسی زمن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے موضی امراض یا انفیکشز ڈیسیزز کے متعلق انیس سو نوے کے قانون نمبر سترہ کی بازشکوں میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے صاحب سمو امیر کے اس فیصلے سے واضح ہے کہ ملک کی قیادت اس وطن کی سلامتی اور سیکیورٹی کے سلسلے میں کس قدر سنجیدہ ہے اور اس کو ان غیر معمولی حالات کا اندازہ ہے جس سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے لہٰذا ضروری تھا کہ اس قانون کی پابندی کی جائے اور اس پر عمل درامت میں کسی طرح کی نرمی نہ بڑھتی جائے اسی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سپریم کمیٹی فار کرائسس منجمنٹ کی ترجمان محترمہ لولوہ الخاطر نے کہا کہ قانون کے نفاظ میں کسی طرح کی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی گزشترات سپریم کمیٹی فار کرائسس منجمنٹ کی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مختلف نئے اقدامات کا اعلان کیا وزارت داخلہ میں پبلک ریلیشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر برگیڈیر عبداللہ خلیفہ المفتاح نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ ہوم کارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ہیلتھ کورٹ میں پیش کیا جائے گا اسی طرح وزارت تجارت و سنت کے نمائندے جناب صالح الخلیفی نے بتایا کہ منسٹری آف کامرس اور انسٹری کی جانب سے نئے احتیاطی اقدامات کے تحت آج ستائیس مارچ دو ہزار بیس سے کیفے اور کیفیٹیریا تعلیمی اور تربیتی ادارے آرٹس سے جڑے ادارے اور ایونٹ منجمنٹ سے متعلقہ دفاتر کو بند کیا جا رہا ہے جبکہ دیگر دکانوں کے اوقات کو بھی متعین کر دیا گیا ہے اور اب وہ صبح چھے بجے سے شام سات بجے تک کھلی رہیں گی البتہ کھانے پینے کی اشیاء والی مارکیٹیں اور فارمیسیاں کھلی رہیں گی انہوں نے کہا کہ مارکیٹوں میں کیش کاؤنٹر پر دو افراد کے درمیان تقریباً ڈیرھ میٹر کے فاصلے کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور مارکیٹ کے مالکان کو اس سلسلے میں ہدایات دی جا چکی ہیں وزارت سہت میں پبلک ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر کی جانب سے کورونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کی گئیں احتیاطی تدابیر کامیاب رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ آئندہ ہفتے قطری شہریوں کی بڑی تعداد کو کورنٹین سے چھٹی دے دی جائے گی شیخ ڈاکٹر محمد بن حمد آل ثانی نے زور دے کر کہا کہ سوسائٹی کے ممبران کی جانب سے ہوم کورنٹین کی پابندی انتہائی اہم ہے اور اس وبا کو پھیلنے سے روکنے میں اس کا اہم کردار ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں سرکاری سطح پر کیے گئے اقدامات کا ساتھ دینے اور کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے بڑی تعداد میں قطری شہریوں اور یہاں مقیم افراد نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کر دی ہیں اور ہزاروں افراد نے والنٹینگ فور قطر نامی کیمپین میں اپنے نام ریجسٹر کروائے ہیں وزیر سہر ڈاکٹر حنان محمد القواری نے والنٹینگ کے نام اپنے پیغام میں ان کے جذبے کو سرہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سماجی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی شاندار مثال ہے آج دوسرا جمعہ تھا جس کو قطری شہریوں اور یہاں مقیم افراد نے اپنے اپنے گھروں میں ادا کیا اور حکومت کی ہدایات پر پوری طرح عمل کیا وزارت اوقاف و اسلام امور کی احتیاطی تدابیر کا مقصد عوام الناس کی صحت و سلامتی کی حفاظت ہے جس کا دین اسلام میں حکم دیا گیا ہے وزارت اوقاف میں دعائی اور جامع مسجد محمد بن عبدالوحاب کے خطیب شیخ عبداللہ بن محمد النعمہ نے اسی نکتے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جب تک صحت کے حوالے سے ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے گھروں میں ہی نمازیں ادا کی جائیں کرونا وائرس سے دنیا بھر میں ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں اور پچیس ہزار سے زیادہ اس بیماری کی تاب نہ لاکر چل بسے ہیں جبکہ امید افضاء خبر یہ ہے کہ بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد ایک لاکھ بتیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے عرب ملکوں کی بات کی جائے تو وہاں نئے کیسے سامنے آنے کے بعد کرونا مریضوں کی تعداد کوئیت میں بڑھ کر دو سو پچیس اور لبنان میں تین سو اکیانوے ہو چکی ہے جن میں سے سات کی وفات ہو گئی ہے سلطنت عمان میں بائیس نئے کیس سامنے آئے ہیں جبکہ تئیس مریض مکمل طور پر سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ موراکوں میں مریضوں کی تعداد دو سو پچیسٹر ہو گئی ہے تازہ آداد و شمار کے مطابق امریکہ مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے چین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نمبر ایک پر آ گیا ہے ادھر برطانیہ کے وزیر آزم بورس جونسن بھی کورونا کا شکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے خود کو ہوم کارنٹین کرنے کا اعلان کیا ہے برطانیہ ہی کے ہیلتھ منسٹر کا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آیا ہے کورونا نامی یہ وبا دنیا کے تقریبا ہر ملک میں پہنچ چکی ہے اور پوری انسانیت پریشان ہوٹھی ہے اور ترکی کے کوسٹ گارڈ نے جنوب مغربی صوبے آئیدن کے ساحلوں کے قریب سیاسی پناہ کی تلاش میں بھٹکنے والے چوبیس افرات کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے ترکی کے خبر رسائے دارے انازول نے بتایا کہ کوسٹ گارڈ کے گشتی پارٹی نے اتفاقا ربر کیے کشتی کو دیکھا جو بیچ سمندر ہچکو لے کھا رہی تھی کشتی کا انجن بند ہو چکا تھا اور اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا ترک نیوز ایجنسی نے مزید بتایا کہ ان افراد میں سے گیارہ کا تعلق شام یعنی سیریا سے اور گیارہ کا تعلق سومالیا سے ہے جبکہ ایک شخص ایراک کا اور ایک جمہوریہ کونگو کا ہے آج کا دوسرا نشریہ ختمنے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انفیکشز بیماریوں سے بچاؤ کے متعلق قانون میں ترمیم کو منظوری دے دی ہے کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے قطر کی انتھک کوششیں جاری ہیں سپریم کامیٹی فور کرائسس منجمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اس قانون پر عمل درامت میں کوئی نرمین نہیں برتی جائے گی اور قطر میں کورونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے بڑے پہمانے پر لوگ